اسلام علیکم ناظرین تیٹا ایم نیز بلٹن کے ساتھ میں ہوں زرین آمان دیکھتے ہیں آج کی خاص خبریں محرم الحرام کے احترام میں چودہ اگرد جشن ازادی پرچم کشائی کی سادہ مگر پروکار تقریب ایم سی تراغنگ میں منقعت کی گئی صبح نو بجے سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی بعد ازا اسسنٹ کمیشنر تلگنگ حافظ محمد عمران کھوکر نے پرچم کشائی کی پرچم کشائی کی سادہ پروکار تقریب میں اسسنٹ کمیشنر تلگنگ حافظ محمد عمران کھوکر میوسیپل آفیسر اکیل مدوال ایم افزال آوان چیف ایڈیٹر تلگنگ ٹائم صدر غلام ربانی صدر پریس کلب شواق احمد لیاقت آمان ارشد کورٹولا پرنسپل بوائز ہائی سکول نمبر ون ملک جواد عباد شاہ نواز جھابری سید وقار حیدر شاہ بلال عبداللہ بلال شیخ تحصیل دار تلگنگ سید طاہر عباد شاہ محمد عمر افتخار افتی صدر سرعام چکوال احمد فراز بابا چندرالو ٹائگر فور سمیت عام عمام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ریسیسن کمیشنر تلگنگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ چودہ اگست منائیں لیکن احترام محرم کا بھی خیال رکھیں ان کا مزید کہنا تھا کہ چودہ اگست کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے عباد اجداد نے کتنی قربانیوں اور مصیبتوں کو جل کر یہ وطن حاصل کیا ہمیں اس وطن کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی سالمیت اور بقا کے لیے کسی قربانی سے دریگ نہیں کرنا المسلم گیس سنٹر میں جمعہ کی شام شدید آگ لگنے کے بعد فائر برگیر املا کا کمانڈو ایکشن اسسسنٹ کمیشنر تلگنگ حافظ محمد عمران کھوکر کا آپریشن کی براہ راسنگرانی آپریشن کلین اپ آگ پر کابو پا لیا گیا المسلم گیس کی دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اطلاع ملتے ہی اسسسنٹ کمیشنر تلگنگ حافظ محمد عمران کھوکر تیم کی حمرہ موقع پر پہنچ گئے آگ پر کابو پانے کے بعد ٹی ٹائم یو سے بات کرتے ہوئے ایسی امران کھوکر کا کہنا تھا کہ الحمدللہ المسلم گیس میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا اس ایکشن میں رسکیو ون ون ٹو ٹو میوسیفل کمیٹی کے عملہ فائر برگیر ٹیم ٹائگر فوس ٹیم اور مقامی لوگوں نے حصہ لیا ایسی تلگنگ کا مزید کہنا تھا کہ تحصیل انتظام یا عمام کی مشکلات حل کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے میدان میں اور عمامی مشکل کو ہمیشہ اپنی مشکل سمجھ کر حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ بھی یہی مشن جاری رکھوں گا تلگنگ لوکل روٹس پر چلنے والی مسافر ویگن میں سینجی سلنڈر نسپ ہونے سے کسی بھی وقت نہ خوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے تلگنگ چکوال، راول پنڈی، خاریاں اور جہلم روٹس پر چلنے والی مسافر ویگنوں میں سینجی سلنڈر نسپ ہونے سے حادثات کا خطرہ بڑھ چکا ہے جبکہ انتظامیہ ٹس سے مسد نہیں اور بار بار نشاندہی کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی گئی عمام نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد اجلد ان کے خلاف کاروائی کریں اور سینجی سلنڈرز اتار دیں سابق ممبر صبح اسمبلی ملک شہری آرہوان نے ایک زشتہ روز ہونے والی ناکھوشگوار واقعہ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگنوں نے اپنے دورے حکومت میں تلگنگ لاوہ اور کلرکہار میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا سنگے بنیاد رکھ کر بلڈنگ کی تعمیر مکمل کر دی لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ موجودہ حکومت کی آنکھ سے پٹی کب اترے گی اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو فنکشنل کرے گی انہوں نے کہا آج تین سال سے اوپر ہو گئے ہیں لیکن نہ ہی فائر برگیٹ، ایمبولنس، ریسکیو حفاظتی آلات مہیا کر سکیں اور نہ ہی ون ون ٹو ٹو کو فنکشنل کر سکیں اگر کل انتظامیاں بروقت کا روائی نہ کرتی تو نہ قابل تلافی نقصان پہنچتا حکومت ہوش کے ناکھن لیں اور فوری طور پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو جلد از جلد تمام سہولیات فراہم کریں تاکہ مستقبل میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچ سکیں تحصیل لاوہ میں بھی جوشن ازادی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے اس موقع پر لاوہ دعا انگلیس سکول میں ایک تقریب منقض ہوئی جس میں بچوں نے مختلف پروگرام پیش کیے جبکہ لاوہ میڈیا گروپ کی طرف سے شجر کاریفی کی گئی مہمانے خصوصی مسلم لی کاف کے رہنما اور کونسلر ایم سی لاوہ ڈاکٹر شاہ نواز آوان تھے میڈیا گروپ کے چیرمن فارو کا بیت صدر کیسر سے دردیگر اراکین نے شرکت کی موسیقی